نومائی کو پولیس پر حملے اور پولیس اسٹیشن جلانے کے مقدمات کی سمات شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اجاز چوزری، عمر شیمہ اور میاں محمود الرشید کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی عدالت نے مقدمے کے سرکاری گواہان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ادھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن رکن حاجی امتیاز کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کورڈ نے آئی جی پنجاب اور جی پی او گجرات کو طلب کر لیا جسٹس باخر نچپی نے ریمارکس دیئے کہ آپ سے مغوی کیسے چھین کر لے گئے کیوں نہ تفتیشی آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے آج روایت کے مطابق قومی اسمبلی کا ازلاس نہیں ہوگا سپیکر آیاز صادق نے کہا کہ آج جو قرارداد کشمیر کے حوالے سے پیش کی جانا تھی اب وہ کل ہوگی سپہر تین بجے یہاں سے اکٹھے ہو کر اقوام متحدہ کو اسمائل ہنیا کے حوالے سے قرارداد جمع کرانی ہے تمام سینئر عراقین سے درخواست ہے کہ وہ وقت پر پہنچ جائیں جیرمن پی سی بھی موسن نقوی کرے کہ ٹیم کی تشکیل نوہ کریں وزرعظم بھی میریٹ کے خلاف سے فارش کرے تو اسے نہ بانے آپ کرے کہ ٹیم کی تشکیل نوہ کر گئے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی وزرعظم شہباز شریف کا خضافی سٹیڈیم کی تعمیر نوہ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تخریب سے خطاب کہا کہ ٹیم پر بھرپور توجہ دیں موسن نقوی نے بطور نگران وزرعالہ ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے امید ہے خضافی سٹیڈیم کا منصوبہ بھی تیز رفتاری سے مکمل ہوگا بانی پی ٹی آئی اب خود سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں سب ان کی اصلیت سمجھ چکے ہیں پنجاب کی سینئر وزیر مریم ورنگزیب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی سائفر لہرا کر تو کبھی امریکہ کا نام لے کر چار سال تک ابان کولگت فیدمیوں کا شکار بنایا اب اینارو کی بھیق مانگ رہا ہے جو ان کو نہیں ملنا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس ختم نہیں ہوں گے انہیں جواب دینا پڑے گا جماعت اسلامی کا دھرنا آج بھی جاری کراچی اور راولپنڈی میں شرقہ کی بڑی تعداد موجود آج یوم استحضال کشمیر جلسہ منعقد کیا جائے گا نائب امیر جماعت اسلامی لیاخت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت نے فاشزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیریوں کے تمام حقوق چھین لیے فلسین اور کشمیر حل طلب مسائل ہیں ان کی آزادی سے ہی عالمی امن قائم ہوگا فاشز نریندر مودی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تیری ڈی معاہدہ ہونے کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا گیا پرتشدد احتجاج کے باوجود حکومت نے صبر کا دامن تھامے رکھا وزیر داخلہ بلوچستان میر زیاولہ لانگو کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کیے پچھتر افراد کو رہا کیا شہرائیں کھول دیں جانے ان جانے میں کچھ لوگ بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں بھارت سویپیک کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے ہمیں مل کر بیرونی سادشوں کو ناکام بنانا ہوگا قومی ادارہ صحت نے ریویز ویکسین کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ویکسین کی نئی قیمتات سو سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے مانگ لی گئی پارما کمپنیز نے نئی قیمت ملنے تک تمام سرکاری اسپتالوں کو اینٹی ریویز ویکسین دینے سے انکار کر دیا ترجمان ڈرائب کا کہنا ہے کہ نئی قیمت کی سمدی ارسال کر دی گئی ہے لاہور میں تحریک انصاف کے راہنوا کے قتل کی تفتیش میں لرزا خیز انکشافات ڈاکٹر شاہد کے بیٹے قیوم نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا پولیس نے ملزم قیوم کے دوست کو بھی حراست میں لے لیا ملزم قیوم ریکی کرنے والی کار میں سوار تھا قریوم کی ملزم کے ساتھ ریکی کرتے کلوز سرکیٹ فٹیج بھی سامنے آ گئی مقتول کا بیٹا باپ کے قتل کے بعد انصاف مانگتا رہا قتل کے بعد بیٹے نے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی